السلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم فیڈرل بورٹ بیالوجی چپٹر نمبر ایٹین کیمیکل کوڈینیشن کے ایکسرسائیز ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے فرسٹ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس سٹیرویڈ ہرمونز آر سیکریٹیڈ بائی دا ایڈرینل کارٹیکس دا گونیٹس دا تھائرائیڈ بوٹھ اے این بی سٹیرویڈ ہرمونز جو ہیں یہ لپیڈ سولیبل ہرمونز ہوتے ہیں ان کی ایگزیمپل ہیں کارٹی سول، ایلڈو سٹیرون، ٹیسٹو سٹیرون، ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون ان کے اندر جو کارٹی سول اور ایلڈو سٹیرون ہیں یہ ایڈرینل کارٹیکس سے سیکریٹ ہوتے ہیں اسی طرح ٹیسٹو سٹیرون، ٹیسٹیز سے سیکریٹ ہوتا ہے اور ایسٹروجن آوری سے اے اپشن ہے ہمارے پاس دیرینل کارٹیکس تو کورٹی سول اور ایلڈو سٹیرون یہ سٹیرویڈ ہرمونز ہیں اور ایڈرینل کورٹکس سے سگریٹ ہوتے ہیں بھی اپشن ہے گونیڈز گونیڈز کے اندر ہمارے پاس تیسٹیز اور آوریز آ جاتی ہیں تو تیسٹیز اور آوریز سے تیسٹو سٹیرون اور ایسٹروجن ہرمون سگریٹ ہوتے ہیں یہ دونوں بھی سٹیرویڈ ہرمونز ہیں تو اس کا رائٹ اپشن بنے گا ڈیلٹا بوث اے اینڈ بی نیکسٹ ایم سکھی ہوئے اگزامپلز آپ کو سٹیریر پیچویٹری ہرمونز آر ایف ایس ایچ اینڈ ایل ایچ پرولیکٹن اینڈ پیراث ہرمون میلیٹونین اینڈ پروسٹا گلینڈین ایڈی ایچ اینڈ اینڈ اکسیٹوسین اس کے اندر جو ہمارے پاس ایف ایس ایچ اینڈ اینڈ ایل ایچ ہیں یہ ہمارے پاس پیچویٹری گلینڈ کے انٹیریر لوگ سے سگریٹ ہوتے ہیں بی اپشن میں ہے پرولیکٹن یہ بھی انٹیریر لوگ سے سگریٹ ہوتا ہے اور پیراث ہرمون پیراث آئرائٹ گلینڈ سے سگریٹ ہوتا ہے سی اپشن میں ہے میلیٹونین یہ پینیل گلینڈ سے سگریٹ ہوتا ہے اور پروسٹا گلینڈین اور ہرمون لائک سبسٹانسز پریزنٹ ان ایوری سل اور دی اپشن کے اندر ہے ایڈ ایچ اینڈ اکسیٹوسین یہ دونوں جو ہرمونز ہیں یہ ہمارے پاس پوستیریر پیچیٹری لوگ سے سگریٹ ہوتے ہیں سو رائٹ اپشن is ڈیلٹا نمبر تھرڈ ہے پرائمیری ٹارگٹس فار ایف ایس ایچ آر سیلس اندہ ہائپو تھالمس آوری تائرائیڈ پیچیٹری فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمون یعنی ایف ایس ایچ میلز کے اندر سلٹولی سیلس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اور فی میلز کے اندر ایف ایس ایچ ہرمون آوری کے اوپر ایکٹ کرتا ہے سو رائٹ اپشن is ڈیلٹا آوری نمبر فورت ہے which of the following controls the activity of all others تھائرائیڈ پیچیٹری ایڈرینل کوٹیکس کنیڈ اس کے اندر جو ہمارے پاس پیچیٹری ہرمون ہے یہ باقی تمام کی ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتا ہے سو رائٹ اپشن is ڈیلٹا پیچیٹری گلینڈ ان دوسرے سٹکچرز کے لیے سٹیمولیٹنگ ہرمون سگریٹ کرتا ہے نمبر فیفت ہے which of the following have antagonistic effect پیراثائرائیڈ ہرمون اور کلسیٹونین گلوکاگونز اور تھائروکسین گروہ ہرمون اور اپینفرین پورٹیسون اور ایسی ٹی ایٹ تو اس کے اندر جن کا اپوزنگ ایکشن ہے وہ ہیں پیراثائرائیڈ ہرمون اور کلسیٹونین پیراثائرائیڈ ہرمون بلڈ کے اندر کیلشیم لیول کو انکریز کرتا ہے اور جو کیلسیٹونین ہے یہ بلڈ کے اندر کیلشیم لیول کو ڈیکریز کرتا ہے اس طرح جو ان کا افیکٹ ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزیٹ یعنی انٹاگونسٹک ہے نیکسٹ ایم سی کی ہوئے which of the following hormones has protest range of targets ایڈی ایچ اکسیٹوسین تی ایس ایچ اپینفرین ان کے اندر جو اپینفرین ہے یہ بہت سے تارگٹس پیکٹ کرتا ہے یہ سیمپیتھرک نروس سسٹم کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یعنی یہ ہرٹ بیٹ کو انکریز کرتا ہے اور بریدنگ ریٹ کو انکریز کرتا ہے تو اس طرح اس کے بہت سارے ٹارگٹ اورگنز آ جاتے ہیں یعنی ہرٹ لنگز آئیز اور لیور لارسٹ ایمسی کی ہوئے پانکریاز انکریز اٹھ پوٹ آف انسولین ان ریسپونس تو ان انکریز ان بوڈی تیمپریچر چینجن سائیکل آف درک اور لائی دیگریز ان بلڈ گلکوز ان انکریز ان بلڈ گلکوز دا فنکشن آف انسولین اٹھ پوٹ آف انکریز بلڈ گلکوز لیول جب بلڈ کے اندر گلکوز لیول انکریز ہوگا تو پانکریاز سے انسولین سیکریٹ ہوگی جو بلڈ گلکوز لیول کو ڈگریز کر کے نارمل لیول پہ لے آئے گی سو رائٹ اپشن ڈیلٹا